سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن اسلام علیکم ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز کرونا سے مزید پانچ افراد لوکمہ اجل بن گئے چوبیس گھنٹوں کے دوران پانچ سو تیتالیس نئے کیسز کی تشخیص پاکستان کے پاس بارہ موسمیاتی زون اور عمودی ڈھلوان موجود ہے عمران خان کہتے ہیں ہماری حکومت حیاتیاتی تنوں کے تحفظ کے لیے سرگرم عمل ہے عمران خان کو لانے والے بتائیں یہ سوغات ہم پر کیوں مسلط کی گئی نواز شریف کہتے ہیں ہم عمران خان سے نہیں پوچھتے کیونکہ انہیں کوئی اہمیت نہیں دیتے نواز شریف کے خلاف غداری کا مقدمہ چلایا جائے فیاس شہان کہتے ہیں شریف خاندان اپنی ذات کے علاوہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے آری ہیں اسکولوں کو دوبارہ بند کرنے کی باتیں افواقوں کے سوا کچھ بھی نہیں سعید غنی کہتے ہیں خراب صورتحال ہونے پر حالات کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا ایس او پیس کی خلاف ورزی بورڈ بیسن دعا چورنگی صدر اور آرام باہ میں نو ریسٹورنٹس سیل کر دیے گئے خوش خطی کی کلاسز کے لیے حکومت جگہ فراہم کرے دور جدید میں خوش خطی کو فروغ دینے والے قاضی محمد رفیق کا حکومت سے مطالبہ کرونا وائرس سے پانچ افراد جابہک ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد 6484 ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 3,12,806 ہو گئی مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں کرونا وائرس سے پانچ افراد جابہک ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد 6484 ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 3,12,806 ہو گئی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 543 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں 99,489 سن میں 1,37,106 خیبر پختون خواہ میں 37,811 بلوچستان میں 15,281 گلگت بلتستان میں 3,787 اسلام آباد میں 16,611 جبکہ آزاد کشمیر میں 2,731 کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک 35,48,476 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 34,249 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 2,97,497 مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ 490 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 5 افراد جابہک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 6,484 ہو گئی پنجاب میں 2,235 سن میں 2,499 خیبر پختون خواہ میں 1,260 اسلام آباد میں 182, بلوچستان میں 146, گلگت بلتستان میں 88 اور آزاد کشمیر میں 74 مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ ممالک میں شامل ہے ہماری حکومت حیاتیاتی تنوں کے تحافظ کے لیے اقدامات کر رہی ہے مزید حوال اس رپورٹ میں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ ممالک میں شامل ہے ہماری حکومت حیاتیاتی تنوں کے تحافظ کے لیے اقدامات کر رہی ہے تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے محولیاتی مسائل پر عالمی سربراہوں سے خطاب کیا اپنے خطاب میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان کے پاس بارہ موسمیاتی زون اور عمودی دھلوان موجود ہیں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ ممالک میں شامل ہے پاکستان کے شمال میں بلند ترین پہاڑی سلسلہ ہے ہماری حکومت حیاتیاتی تنوں کے تحافظ کے لیے اقدامات کر رہی ہے پاکستان is one of those fortunate countries which is diverse from north to south, east to west پاکستان has 12 climatic zones and the reason is that we have the steepest gradient in the north the highest mountain in پاکستان is the second highest mountain in the world, K2 from there to the sea are 2000 kilometers so we go from alpine climate zone to right down to the tropics انہوں نے کہا کہ مقامی افراد کو روزگار کی فراہمی کی جا رہی ہے جنگلات کا تحافظ اور پودوں کی نرسریاں بنائی جا رہی ہیں موسمیاتی چالنج سے نمٹنے کے لیے دس ارب پودے لگانے کا فیصلہ کیا گیا وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ نیشنل پارکس کی تعداد 49 تک لے گئے ہیں مزید بھی بنائیں گے فلورا اور فونا کے تحافظ کے لیے مقامی آبادی کا تعاون حاصل ہے اقوام متحدہ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ حیاتیاتی تنوں پر سامٹ کا انقاد کیا موسیم لیگ نون کے قائد نواز شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملکی صورتحال دیکھ کر دل غمغین ہوتا ہے شہباز شریف نہ کردہ گناہوں کی سزا میں جیل میں ہیں حکومت نے ملک کو تباہ و برباد کر دیا مزید تفصیلات اس رپورٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے اجلاس سے لندن سے بزریا ویڈیو لنک خطاب کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ ملکی صورتحال دیکھ کر دل غمغین ہوتا ہے شہباز شریف نہ کردہ گناہوں کی سزا میں جیل میں ہیں بی آر ٹی چھ سال سے مکمل نہیں ہوا کبھی آگ لگ جاتی ہے چھتے ٹوٹ جاتی ہیں ہمارے تین منصوبوں سے زیادہ خرچہ پشاور پر ہوا ہے شہباز شریف صاحب جو اس وقت جیل میں ہیں نہ کردہ گناہوں کی سزا میں جیل میں ہیں یعنی میند کر کے خدمت کر کے پاکستان کا نقشہ بدل رہے تھے نواز شریف نے کہا کہ سیلیکٹ وزیراعظم سے پوچھیں غریب کے گھر میں فاقہ کشی ہو رہی ہے بچے سکول نہیں جا سکتے ریاست مدینہ کے دعوے ہیں اور حالات یہ ہیں کہ لوگ سکون سے سو نہیں سکتے انہوں نے ملک کا اور کشمیر کا بیڑا قرق کر دیا ہے حکومت نے ملک کو تباہ و برباد کر دیا ڈیڑھ کروڑ لوگ بے روزکار ہو گئے کیا باتیں کرتے آپ بیڑا غرق کر دیا آپ نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا آپ نے کشمیر کا سابق وزیراعظم نے کہا کہ سیلیکٹڈ حکومت کو لانے والے کہاں ہیں اس قوم کو وہ بھی جواب دیں ہم عمران خان سے نہیں پوچھتے کیونکہ ہم انہیں کوئی اہمیت نہیں دیتے انہیں ہمارے سروں پر مسلط کر دیا گیا لانے والے جو سوغات لائیں ہیں وہ بتائیں کس خوشی میں یہ سوغات مسلط کی ہے کیوں ملک کا منڈیٹ چوری کیا یہ باتیں ایک نہ ایک دن منظر عام پر آنی تھی حالات کو دیکھ کر چپ نہیں رہ سکتا کوئی چپ کرانے کی کوشش نہ کرے کیونکہ اب میں چپ نہیں ہوں گا وزیر اطلاعات پنجاب فیاضل حسن چوہان نے ملکی رازوں سے پردہ اٹھانے پر نواز شریف کے خلاف قداری کا مقدمہ چلانے کا مطالبہ کیا ہے مزید جان لیتے ہیں سپورٹ میں لاہور میں ذرائب لا غیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے فیاضل حسن چوہان نے کہا کہ نواز شریف نے کروس میزائل پر سرعام بات کر کے قومی راز افشان کیے ملکی رازوں سے پردہ اٹھا کر وہ غدداری کے مرتقب ہوئے ہیں فیاضل حسن چوہان نے کہا کہ نواز شریف ملک و قوم اور اداروں سے بغض اور کینہ میں حد سے آگے نکل چکے ہیں تین بار وزیر اعظم رہنے والے نواز شریف نے ملکی رازوں کی حفاظت کا حلف اٹھایا تھا انہوں نے کہا کہ ہری سے نہاری اور عوام کا مال کھا کھا کر دماغ پرچر بھی چڑھی ہوئی ہے شریف خاندان اپنی ذات کے علاوہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے آری ہے وزیر اطلاعات نے کہا کہ تمام ریاستی جمہوری ادارے شریف خاندان کی دشنام ترازی سے محفوظ نہیں نواز شریف کم پہمی کے باعث ان کے بیانات پاکستان کے لیے عالمی سطح پر سبکی کا باعث بنے پاکستانی عوام شریف خاندان کا ملک دشمن ایجنڈا ٹھکرا چکی ہے تحریک انصاف کی حکومت نے ملکی معیشت ترقی نہیں کر سکتی جبکہ دیگر بہرانوں کے ساتھ ساتھ گیس کا بہران بڑھتا جا رہا ہے مزید حوال اس رپورٹ میں سن کے وزیر تعلیم سعید غنی نے کہا کہ کرونا کیسز کے باعث اسکولوں کو دوبارہ بند کرنے کی باتیں محس افواں ہیں سندھ حکومت مسلسل اسکولوں کی نگرانی کر رہی ہے خراب صورت حال ہونے پر حالات کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا نواب شاہ میں چیمبر آف کامرس کی تقریب حلف برداری کے موقع پر سعید غنی نے کہا کہ کرونا وائرس پڑھنے پر لاگ ڈاؤن کا آپشن موجود ہے ہمارے کچھ کیابنٹ میمبرز نے کچھ اپنی تشویش کا اضافہ ضرور کیا تھا بچوں کی صحت کے حوالے سے لیکن فیصلہ اس میں یہی تھا کہ ہم مانیٹر کریں گے بڑا کلوزی اسکولز کو جو ہم کر رہے ہیں اور اگر خدا نہ خاصتہ حالات زیادہ خراب ہوتے تو پھر اس کو فیصلے کو ریویو کر ساتھ ہے کہ فیلال اسکولوں کو بند کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے سیاسی معاملات سے مطالب پیپلز پارٹی کے رانوما سعید غنی نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت میں ملکی معیشت ترقی نہیں کر سکتی گیس کا بہران بڑھتا جا رہا ہے انڈسٹریز بری طرح متاثر ہیں جبکہ مہنگائی بھی اروج پر ہے کرونا ایس او پیس پر عمل نہ کرنے پر کراچی کے علاقوں بورٹ بیسن دعا چورنگی صدر اور آرام باہ ہوئے نو ریسٹورنٹس سیل کر دیئے گئے مزید جان لیتے ہیں سپورٹ میں کرونا ایس او پیس پر عمل نہ کرنے پر کراچی کے علاقوں بورٹ بیسن دعا چورنگی صدر اور آرام باہ میں نو ریسٹورنٹس سیل کر دیئے گئے ڈپٹی کمیشنر جنوبی کے مطابق ان ریسٹورنٹس میں موجود کسی شہری نے ماسک نہیں پہنا تھا اور سماجی فاصلہ بھی نہیں رکھا گیا تھا ڈپٹی کمیشنر کا کہنا ہے کہ تین ریسٹورنٹس دعا چورنگی پر تین بورٹ بیسن پر دو ریسٹورنٹس آرام باہ جبکہ ایک ریسٹورنٹ صدر میں سیل کیا گیا ہے دوسری جانب بارہ بچتے ہی کراچی کے علاقے منگو پیر کی یوزی آٹھ میں پندرہ دن کے لیے مایکرو اسمارٹ لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا مایکرو اسمارٹ لوگ ڈاؤن پندرہ اکتوبر شام سات بجے تک نافذ رہے گا نوٹیفیکیشن کے مطابق اس علاقے میں واقعہ دو بیڈلنگز میں کرونا کی کیسز سامنے آئے تھے علاقے میں غیر مطالقہ افراد کا داخلہ ممنوع قرار دیا گیا ہے تحکم ثانی علاقے میں تمام کاروباری سرگرمیاں محتل ہوں گی مایکرو اسمارٹ لوگ ڈاؤن کے دوران علاقے میں صرف راشن کی دکانیں اور میڈیکل سٹورز کھولنے کی اجازت ہوگی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اجلاس میں کراچی میں کرونا وائرس کے کیسز کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی اجلاس میں حکام نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا تھا کراچی میں کرونا وائرس کے کیسز بڑھ رہے ہیں بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ ملک میں کرونا وائرس کے سانس سو سیتالیس کیسز میں سے تین سو پینسٹھ صرف کراچی کے ہیں مزید خبروں کو بھی بولیٹن کا حصہ بنائیں گے اس بریک کے بعد کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائر ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائبل، ٹرسٹ وردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائر شکھا شاردہ 905-956-6699 دور جدید میں جہاں خوش خطی کا رجحان کم ہوا ہے وہیں قاضی محمد رفیق آج بھی تختی کے ذریعے خوش خطی کو فروغ دے رہے ہیں مزید جان لیتے ہیں اس سپورٹ میں دور جدید میں جہاں خوش خطی کا رجحان کم ہوا ہے وہیں قاضی محمد رفیق آج بھی تختی کے ذریعے خوش خطی کو فروغ دے رہے ہیں محمد رفیق سریعاب روڈ پر قائم اپنی چھوٹی سی دکان میں بچوں کو خوش خطی کی کلاسز دیتے ہیں جہاں دور دراز کے علاقوں سے بھی بچے خوش خطی کو سیکھنے کے لیے آتے ہیں قاضی محمد رفیق کا کہنا ہے کہ آج کل خوش خطی کا رجحان کم ہوا ہے خوش خطی طلبہ کے لیے اہم ہے فروغ دینا چاہیے محمد رفیق کہتے ہیں کہ جدید ممالک میں خوش خطی کا رجحان بڑھ رہا ہے لیکن ہمارے سکولوں میں تختی کا استعمال کم ہو رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ فی بچہ پانچ سو روپے لیتا ہوں لیکن آدھی رقم بچوں پر ہی خرج کر دیتا ہوں جبکہ کرونا کے باعث میری خوش خطی کی کلاسز بھی متاثر ہوئیں انہوں نے صوبائی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ کلاسز کے لیے انہیں جگہ فراہم کی جائے میں ابھی اپنے مکامے بالا سے کہ میں اپنے اپنے اپیل کروں گا ترخواست کہیں مجھے اچھی سی جگہ دی جائے پولیس یہاں گر分鐘 تا ڈوژ٤ ٹژُ ٹژې ٹژ٣ ٹژُ ٹژ٥ ٹژٰ ٹژ١ ٹژ٠ ٹژ١ موسیقی